اٹک جیل میں رکھنے کے پیچھے دو تین محرکات تھے لیکن ایک محرک یہ بھی تھا کہ ان پر الزام بہت سارے ماضی میں جو ہیں پی ڈی ایم اور ان کے حواریوں نے لگائے کہ جی ڈرگ زیڈکٹ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تو کورٹ کا آرڈر تھا کہ اس کو اڈیالا جیل منتقل کیا جائے مگر حکومت نے عمران خان کو اٹک جیل منتقل کیا اس کی پیچھے محرکات کیا تھی اس کی وجہ کیا تھی شرفضل مروت خان نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد اس بات کا بھی انکشاف کر دیا ہے کہ عمران خان کو اٹک جیل کیوں لے جائے گیا ہے اور وہاں پر عمران خان صاحب کو کیوں رکھا جا رہے ہیں پہلے آپ کو شرفضل مروت صاحب کی گفتگو سنواتے ہیں ڈرگ زیڈکٹ ہیں یا فارد ایٹ میٹر جو ہیں اسلام کے حوالے سے ان کی صرف ہوائی باتیں ہیں جیل میں اب ہر قیدی اور ہر پورے جیل کا عملہ اس کا گواہ ہے کہ ان کی جو صبح ہوتی ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتی ہیں اور تحجد کی نماز پڑھ کے وہ سوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً چتیز دن ہو گئے ہیں اور اگر ان کی ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ان کے خیال میں توڑنے کا جو ان کے ہاتھ میں یہ تا وہ یہ تا کہ شاید وہ پھر ڈرگز کی ڈیمانڈ کریں گے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کے ٹیسٹ بھی لیے گئے کہ نہ وہ ڈرگز یوز کرتے ہیں نہ ان کو کوئی ضرورت ہے یہ ان پہ بے بنیاد جوٹا الزام تھا اور اب کوئی چارہ کار ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اس شخص کو توڑے کیسے تو ریزن آپ نے سن لی کہ حکومت کو یہ شک تھا کہ خان صاحب نشہ کرتے ہیں اور اس دوران وہ اپنے نشے کے لیے ڈیمانڈ کریں گے اس لیے انہوں نے اس کو اٹک جیل میں رکھا اور دوسری طرف ان کو یہ بھی شک تھا کہ خان صاحب اسلام کی طرف ان کا رجان اتنا نہیں ہے مگر اب جو جیل کے اندر گوائی آ رہی ہے کہ خان صاحب پوری رات جاگتے ہیں عبادت کرتے ہیں تاجد پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں صبح دوبارہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یعنی ان لوگوں کو شک اس لیے بھی تا کہ خان صاحب نے اکتر سال کی عمر میں مسلسل پینسٹھ جل سے کیے ان کو شک تھا کہ اس شخص کا سٹیمنا اتنا زیادہ کیسے ہو سکتا ہے یہ آخر تک تک کیوں نہیں ہے اور اس کے بعد جب خان صاحب کو گولی لگی تو انہوں نے اپنے آپ کو ریکور بھی کر لیا اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ بنی گالا پہنچے تو خان صاحب نے دوبارہ اپنی ورزش سٹارٹ کی تو یہاں پر ان کو شک تھا کہ خان صاحب کا سٹیمنا آخر کس وجہ سے ایسا ہے کہ بہتر سال کی عمر میں بھی وہ اس طرح فٹ نظر آتے ہیں مگر اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور وہ خان صاحب کو توڑنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائی دیجئے انشاءاللہ نیکس ٹری لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں